پروردگار علم کے کلام سے گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي دِلْدَتِهِ یا اَقْوَم یہ قرآن وہ ہے جو اس راستے کی طرف ادایت دیتا ہے جو محکم ترین مضبوط ترین راستہ ہے اور آج جو شب ہے یہ وہی نزول قرآن کی شب ہے شب قدر جس کا تذکرہ پروردگار علم نے سور قدر میں ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو ہی شب قدر میں نازل فرمایا پس اس شب قدر کی اہمیت اور اس شب قدر کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اور یہ جملہ کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ خود پروردگار علم کا قول ہے تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے اس رات کی اہمیت تک تم پہنچ نہیں سکو گے لیلت القدر خیرم من الف شہر یہ لیلت القدر وہ ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تنظل الملائکت و روح رفیہ اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور پروردگار علم کا ہر عمر لے کر اترتے ہیں سلامن ہی حکتہ مطلع الفجر یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے پس یہ شب قدر کے انوان سے بہت ہی مختصر تعرف آپ کی خدمت پر ارس کر دوں کہ شب قدر وہ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل اور پروردگار علم کے نزدیک بہت زیادہ جسے اہمیت دی گئی انسانوں کے لیے پورے سال کی سب سے بہترین شرق قرار دی گئی لیکن ایک ایسی چیز انسانوں کے لیے قرار دی کہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کا نشان ایکزیکلی نہیں بتایا گیا اور جو اہل بیت کے روایات نقل فرمائی گئی ہیں اس کے اندر ذکر یہ ملا کہ جو تین یہ شبیں ہیں انیسویں، انکیسویں اور تئیسویں ان تین شبوں میں سے تلاش دیا جائے بعض روایتیں اور تفصیل بھی دیتی ہیں بعد میں انشاءاللہ ارس کروں گا کہ یہ شب قدر ہے کہ جس کے احتمالی راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انیسویں شب ہے اور اس شب کے اعتبار سے جیسے جیسے اعمال ذکر کیے گئے مفاتر جنان میں شیخ اباسِ خمین ایک مختصر ذکر فرمایا کہ یہ چند اعمال ہیں جو شبہ انیس میں انجام دیے جائیں پھر کچھ کا اضافہ فرمایا ہے اس میں کہا ہے کہ شبہ اکتیس میں یہ اعمال بھی انجام دیے جائیں شبہ تئیس میں اس سے کچھ زیادہ اعمال انجام دینے کی بات کی گئی پس یہ شبہ قدر کے انوان سے آج میں دو تین باتوں کا فقط ارس کروں گا اس لئے کہ باقی وہ آپ دعاؤں اور اعمال کی کتابوں کے اندر دیکھتے بھی ہیں مختصر اور طویر دعائیں تلاوت بھی کی جاتی ہیں خاص طور پر دعائیں جوشنِ کبیر اور جوشنِ صغیر وغیرہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہیں لیکن دو تین باتیں فقط کہ جو اس شب میں خاص طور پر ذکر کی گئیں جیسے کہ اس شب کو رات جاگ کر گزارا جائے اس کی ایک خاص اہمیت ہے رات کا جاگنا اسی طریقے سے اس شب کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو مختصر ہیں مفاتل جنان میں لکھی ہے لیکن اس کا جو آگے کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو شاید یہ ایک انسان کے لئے موٹیویشن کا باعث بنتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت ہے انہوں نے مختصر حصہ لکھا اقتدائی میں جہاں عمال کا تذکرہ ہے خوصل کا تذکرہ کیا اس کے بعد نماز کا تذکرہ کیا یہ اللہ کے رسول کی حدیث فرمایا لیلت القدر میں یہ انیسویں سے خاص نہیں ہیں اس لئے ذہن میں رکھیے گا کہ لیلت القدر کا یہ عمل اب اگر لیلت القدر انیسویں ہیں تو انیسویں میں یہ ثواب مل جائے گا اگر اکیسویں ہیں تو اکیسویں کا یہ ثواب مل جائے گا اگر تئیسویں ہیں تو تئیسویں میں عمل انجام دینے کا وہ ثواب مل جائے گا اسی لئے ہم رجان ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں کہ پروردگار علم جب جو چیز اس سواب کے حامل ہے ہمیں عطا فرماتے ہیں بس یہ جو نماز ذکر کی گئے نماز کا طریقہ اس میں بھی لکھا ہے کہ دو رقع نماز ہے الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید کی تلابت تو عام طور پر ہر شد میں لوگ پڑھتے ہیں آدھی ہیں اور اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار کیا جا اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے جو مفات الجنان میں بھی ہے کہ وہ شخص اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا یہ نماز مکمل کی ستر مرتبہ استغفار پڑا پس یہ ایک عمل بھی شب قدر میں پروردگار کے نزدیک اتنا پڑا مقام و حیثیت رکھنے والا ہے کہ یہ شخص اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا اسے اور اس کے ماں باپ کو پروردگار علم بخش لے گا